بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ سب مزے میں ہوں گے خریت سے ہوں گے اور آج میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں مرڈا بلوگ کی ریسپی اگر آپ میری چینل پر نہیں ہوئے تو پلیز میری چینل کو سبکرائب کیجئے اور بیل ایکن کی بیل ضرور بجائیے تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکیں یہ سب چیزیں میں نے پہلے سے کٹنگ کر لی ہیں یہ کتار بڑی پیاز ہے یہ کیونکہ اگر سب چیزیں ہم کٹنگ کر لیتے ہیں تو بہت ہی ایزی ہو جاتی ہے کٹنگ کرنا تو میں زیادہ تر یہی کرتی ہوں کہ پہلے سے سب چیزیں کٹنگ کر کے رکھوں یہ دو میں نے نارمل سائز کی جو ہے وہ ٹیمارٹر لیے ہیں جو نارمل کٹنگ کر لی ہے اس کی اور ہری مرچیں جو ہے وہ چھ سے ساتھ عدد ہیں یہ اور ان کو بس کٹ لگا دیا ہے اور تین کپ میں نے یہ چاور لی ہے براس پتی اور ان کو بھگو دیا ہے واش کر کے مٹر میں نے لیا ہے ڈیڑھ کپ واش کر کے پانی میں ہی یہ ابھی ڈلے میں ہے اور دو عدد میں نے بتایا کہ آپ کو کٹنگ کر کے رکھ لی ہے ٹیمارٹر نارمل سائز میں تیز بات ہے بڑی لائچی ہے اور دالچینی ہے چار عدد لاؤں ہے وادیاں کا ایک پھول ہے ایک عدد بڑی پیاس ہے آپ نارمل سائز کی دو پیاس لے سکتی ہیں 2 ٹی سپون جو ہے لیسان ادھرک کا پیسٹ ہے زیرا پاؤوڑر ہے یہ 2 ٹی سپون اور دھنیا پاؤوڑر ہے 2 ٹی سپون 2 ٹی سپون ہی یہ سوف کا پاؤوڑر ہے پیسا ہوا اور 1 ٹی سپون یہ کٹیوی مرچ ہے اور 1 ٹی سپون ہی میں نے سال لیا ہے آپ حضرت جائکہ دے سکتی ہیں اور میں نے ہاف کپ دیا ہے اور اس میں گرمسالہ اٹ کیا پہلے اور بس یہ آنین ڈال کے اس کو میں ہلکا سا گولڈن کروں گی کیونکہ اس سے جتنا ہم گولڈن کرنا چاہیں وہ کریں تاکہ جو ہے پھر چاول کا جو ہے کلر اچھا آتا ہے اور اگر ہم پیاس کا وائٹ وائٹ سے رہے گا تو کلر پھر کلاو کا تھوڑا وائٹ وائٹ ہی کلر آئے گا لیکن مجھے تھوڑا سا کلر والا اچھا لگتا ہے تو اس لئے میں نے ہلکا سا گولڈن کیا ہے پیاس کو اور اب یہ ساتھ میں مٹر بھی اٹ کر دیئے ہیں باقی یہ سپائس سب اس کے ساتھ ساتھ میں اٹ کر دی جاؤں گی ٹی مٹر ہے یہ دیکھئے اور اس موسم میں جو ہے یہ مٹر آئے ہوئے ہیں تو بہت ہی فریش ہوتے ہیں جلدی گل بھی جاتے ہیں اور بہت اچھے بنتے ہیں تو اس موسم میں آپ لوگ ضرور جو ہے وہ مٹر کو ٹرائے کریں بہت اچھے اچھی ریسپیس جو ہے ان سے بن جاتی ہیں سب سے پہلے تو جو نیو چینل پر آنے والے جو نیو ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں میرے سبکرائب کی ہیں ان کے لئے اگین تھنکس اور بہت ساری دعائیں سب کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی سب کی جو ہے وہ ریکس روزی میں برکت عطا فرمائے اور سب کو بہت ہی زیادہ دعائیں سارے دوستوں کو اب یہ میں نے پانی جو ہے اس میں ایڈ کر رہی ہوں چار کپ کافی ہے تو بس یہ جو ہے وائل اس میں آنا سٹارٹ ہوا ہے تو میں نے یہ ٹین سے فٹین میٹس میں یہ گل جائیں گے مٹر ہمارے چٹنی ریڈی کر رہی ہوں چارٹ مسالہ ہے لہسن ہے ہرہ دھنیا ہے اور 1 ٹی سپون جو ہے وہ زیرا پاوڈر ہے اور 1 ٹی سپون ہی کٹی مرچ ہے سالٹ ہے اپنے حضب زائر کا آپ لے لیں 2 ٹی بلی سپون میں نے اس میں جو ہے وہ دہی ڈالا ہے اور اس کی ریسپی میں جو ہے ڈسٹریکشن میں بھی جو ہے وہ دے دوں گی وہاں سے جو ہے اس کی ریسپی لے سکتی ہیں 2 ٹی بلی سپون میں نے اس میں وارٹر ایڈ کیا ہے اور یہ بہت ہی مزیدار بنتی ہے اور خاص طور پر میں مٹا پلاو کے جو یہ مٹا پلاو کا ہوتا ہے اس میں بہت اچھی لگتی ہے تو میں یہ بناتی ہوں کچھ لوگ جو ہے وہ اس کے ساتھ رائتہ بھی بناتے ہیں وہ بھی پسند کرتے ہیں یہ بہت جلدی جو ہے وہ گل چاہتے ہیں کیونکہ ابھی فریش ہیں تو یہ گل گئے ہیں بس میں اس میں جو بھگو دیئے چاول تو بس یہ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں چاولوں کو میں نے پندرہ سے بیس منٹ جو ہے بھگو کے رکھا تھا ابھی دیکھیں میں نے فرائم کو تیز کیا ہوا تھا تو یہ ہونے لگیں چاول ہمیں دم پہ لگانے تو میں نے فرائم بلکل ہی جو ہے وہ لو کر دیا ہے میں نے فائیو منٹ جو ہے اس کو دم پہ لگایا ہے چاولوں کو تو یہ دیکھئے یہ بس ریڈی ہو گئے اگر آپ کو لگے کہ آپ کی چاول نہیں ریڈی ہوئے تو پھر آپ تھوڑا سو اور بھی اس کو دم پہ لگا سکتی ہیں اور اگر نمک کم ہے تو اس میں ایڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھئے بس ریڈی ہو گیا ہے میں امید کرتی ہوں کہ میری یہ ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی اور پلیز ضرور کمنٹس میں بتائیں کہ آپ لوگوں کیسی لگی ریسپی گھمیں بنائیں اور سب کو کھنائیں انجوائے کریں تو انشاءاللہ اللہ نیو ایڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے یہ دیکھیں ہماری چٹنی بھی ریڈی ہو گئی تھی ہے بہت ساری دعایں سب دوستوں کے لیے نیو ایڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے بہت ساتھ پھر حاضر ہوں گے ریہانے کے لیے چکے ہیں مجھے 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 چکے ہیں چکے ہیں پھر حاضر